کچھ باتیں ہیں جو عرض کرنی ہے جو موجودہ دور میں ایک فتنہ ہے آخرت کو تباہ کرنے کا ذریعہ ہے جہنم میں جانے کا سبب ہے اور اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ کتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں آگے آجاؤ ارے بیٹے آپ بھی بچے بھی آگے آجاؤ یہ جگہ پوری کرلو بعد میں پریشانی ہوتی ہے پھر ایسا لگتا ہے مسجد بھر گئی آجاؤ آگا آجاؤ دیکھیں اللہ نے بیان فرمایا اللہ تعالی نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے یہ مقصد سمجھنا بہت ضروری ہے اس مقصد کو اگر کوئی انسان نہیں سمجھتا کہ اللہ نے کیوں بھیجا ہے اور پھر اس کے بعد میں کیا ہونا ہے تو وہ انسان صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتا اللہ تعالی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے یہاں پر عمل کرنا اصل مقصد ہے عمل دو طرح کے ہوتے ہیں برے اور اچھے اللہ نے فرمایا اللہ تعالی تمہیں آزمائے گا کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے کون برے عمل کرتا ہے تو پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ کون بندے اچھے عمل کرنے والے ہیں کون بندے خراب عمل کرنے والے ہیں جب اللہ نے بھیجا اس لئے ہے مقصد یہ ہے زندگی کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے تو ایمان والو جوان بوڑھے بڑھے ہر ایک کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ میں صبح اٹھتا ہوں شام کو سوتا ہوں اس بیچ میں میں کیا کام کرتا ہوں کیونکہ اللہ نے صاف صاف بیان فرمایا لِيَبُلُوَكُمَ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے کون اچھا آدمی ہے جب اللہ نے یہ بات کہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مکمل نگاہیں انسانوں پر ہیں فرشتے مقرر ہیں تمام نقل و حرکت کو محفوظ کرنے والے فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں تو اب انسان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کے بارے میں غور کرے کہ جو میں کام کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے سامنے پیش کیے جانے لائق ہو چکا ہے یہ نہیں ہو چکا ہے میں جو کام کر رہا ہوں مجھے اللہ کے سامنے تمام کاموں کو لے کر حاضر ہونا ہے آخر میں نے کام کیا کیے ہیں جو میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا دیکھیں حاضر تو ہونا ہے یہ پکی بات ہے کوئی نہیں بچے گا اللہ کے سامنے سب نبی ولی قطب اولیاء برے اچھے سب لوگوں کو جمع ہونا ہے اور اللہ کے سامنے کڑے ہو کر کے حساب کتاب ہونا ہے یہ بات تو پکی ہے اس صفت سے لوگ بے پروہ ہوتے جا رہے ہیں ہونا کیا ہے اللہ کو حساب کیا دینا ہے یہ لوگوں کے اندر سے جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے آدمی کرن کو دیکھ رہا ہے موجود کو دیکھ رہا ہے کہ آخر میرا ابھی اس میں کیا فائدہ ہے اور اس کام کو کیسے گھما کے کیسے نمٹانا ہے سمجھ رہے ہیں بھائی اللہ کے سامنے ہر عمل پیش ہونا ہے اگر یہ یقین ہو جائے تو پھر انسان کام کرنے سے پہلے سوچے گا کہ بھائی میں کام تو بڑھا رہا ہوں ایک دکان ہے میری اب میں سوچ رہا ہوں کہ میری دکان دبل ہو جائے لیکن یار اس کے لئے تھوڑا مجھے بینگ سے فائل کیلئر کرانی پڑے گی بینگ سے مجھے لون لینا پڑے گا اب دماغ میں بات آئی ایک طرف شریعت کا حکم کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو مال بڑھانا دنیا میں مالدار بننا یہ اصل مقصود نہیں ہے ضرورت کا پوری ہو جانا حلال طریقے سے یہ اصل مقصود ہے لیکن تم نے دکان بڑھانا کاروبار کو ڈبل کرنے کے لئے جو اللہ کی حد تھی سود اس کو کروز کر کے آپ آگے بڑھ گئیں دل میں بات آئی بھی کہ یہ غلط تو نہیں ہو رہا ہے اس پر تو خوب باتیں بتائی جاتی ہیں اسلام میں تو یہ حرام ہے بہت لے رہے ہیں آج میں کیا ہے جب آج کل تو سب ہی لے رہے ہیں یہ کوئی جواب ہے آج کل تو سب ہی لے رہے ہیں اللہ رب العزت جب سارے لوگوں کو کھڑا کرے گا جمع کرے گا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَالَ ابھی کھول یہ جرائن کا نام ہے آمال باری تعالیٰ ان نے دکھا ہے کہ اس کو کاروبار ڈبل کرنا تھا اس لئے اس نے بینک سے اپنی فائل کیلئر کرائی اور اس پہ سود بھی آج لیا اور پھر اپنی دکان کو ڈبل کرنے کی کوشش کری تو اللہ کہے گا ہاں جی بتائیے کیا کرا پھر آپ نے ڈبل کر کے کہ اللہ سب لے رہے تھے میں نے بھی لے لیا چلی گئے جواب یہ جواب چلے گا اللہ کے سامنے پھر جو اللہ کے یہاں سزائیں ہیں سود لینے والوں پر اللہ کہے گا ڈال دو اس کو یہاں سے ختم کرو اب کیا فائدہ یہاں جس دکان کو تم ڈبل کر کے چلے گئے ہیں چار گونی کر کے چلے گئے ہیں اور کس کے لئے کر کے چلے گئے ہیں اکیلہ آدمی کتنی روٹی کھا لے گا بیٹے کے لئے فلانی بیٹی کے لئے بیٹی کی شادی بیٹے کا یہ وہ گھر والوں کا یہ چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی کا ان کے لئے خوب تم آگے بڑھا کر کے چلے گئے اپنی جان پر بوجھ بنا کر سود کا گناہ چڑھا کر دوسرے لوگوں کے لئے تم کاروبار بڑھا کر کہ چلے گئے اس سے بڑی بے وقفی اور کیا ہو تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں کیونکہ اللہ نے اس کا حساب لینا ہے تو وہ کام اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو اس کی کیا کنڈیشن ہوگی آیا وہ اچھا ہوگا یا وہ برا ہوگا اس چیز کے بارے میں ہر کام کرنے سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے ان اللذین يحبون ان تشیع الفاحشت فی اللذین آمنوا کہ وہ لوگ جو ایمان والوں کے درمیان میں بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں ایمان والوں کے درمیان میں بری باتوں کو عام کر رہے ہیں اور وہ اس بات کو اچھا سمجھتے ہیں لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَلْآخِرَةِ اللہ نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں آپ نماز چھوڑ رہے ہیں آپ کوئی اور دوسرا گناہ آپ سے ہو جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آخرت میں آؤ اس کی سزا یہ ہے لیکن یہ آیت سمجھنے کی ضرورت ہے یہ موجودہ دور انٹرنیٹ کا دور ہے موبائل کا دور ہے تو عام طور سے ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں یہ قرآن کی آیت اس کی وضاحت اور پھر ہمارا عمل اس چیز کو دیکھیں اور پھر اس کا میلان کریں آیت سے کہ کہیں ایسا تو نہیں یار ہم اس آیت کے خلاف کام کر رہے ہوں اس لئے میرے دماغ میں آج یہ بات تھی کہ میں اس کو سمجھاؤں اللہ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ یہ بات اچھے سمجھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں یہ بات کر کے کہ ایمان والوں کے درمیان میں فوش اور برائی پھیل جائے تو ایسے لوگوں کے لئے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آجاؤ آخرت میں دیکھوں گا تم سے حساب کتاب لوں گا اللہ نے بیان فرمایا ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی دردناک عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب دوں گا ایک تو یہ ہے کہ اللہ اگر یہی کہہ دے کہ میں ایسے لوگوں کو سخت سزا دوں گا عذاب دوں گا تو یہ بھی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ لگا کر بیان کرے کہ دردناک عذاب دوں گا تمہیں دردناک عذاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تصمس بھی نہیں ہو سکے گا جب اللہ کی پکڑ آئے گی ہل بھی نہیں سکے گا جب اللہ کی پکڑ آئے گی آنکھیں پھیلی گی پھیلی رہ جائیں گی بے بس نظر آئے گا ساری قوت اور طاقت بھی لگائے گا تب بھی جہاں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائے گا یہ مطلب ہے اللہ کے دردناک عذاب ہونے کا اب آپ اس کی تشریح سمجھئے ہم سوچ رہے ہوں گے ہم تو اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کے درمیان برے کاموں کو پھیلائیں دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہم لوگ برے کاموں کو آپس میں عام کر رہے ہیں اگر آپ آف لائن زندگی کو دیکھیں تو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی اب ہم اپنے موبائل کی دنیا میں چلتے ہیں ہماری کسی دکان کا افتتہ ہو رہا ہے مثال سمجھتے رہیے گا میں چھوٹی چھوٹی مثال دوں گا پھر دیکھنا کہ اللہ نے جو بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والوں کے درمیان میں فوش اور برے کاموں کو پھیلانے کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کے لئے دردناک عذاب کی بات کہی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں تو پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو ایمان والوں کے درمیان میں بری باتوں کو عام کرتے ہیں یہ اپنے دماغ میں رکھو ہیڈنگ بنالو اس چیز کی اب آتے ہیں دیکھیں آپ آئیے موبائل کی دنیا میں آئیے ہمارے دکان کی دکان کا افتتہ ہو رہا ہے آغاز ہو رہا ہے اب چند لوگ آگئے ہیں اس میں کوئی فیتہ کاٹ رہے ہیں یا جس طریقے سے بھی اپنی دکان کی افتتہ کر رہے ہیں وہ نوجوانوں نے اس کے فوڈو کھیس لیے اب فوڈو کھیسنے کے بعد میں اس کو ایڈٹ کر کے اس کے بیس میں لگا دیا پیچھے گانا سمجھتے رہیے گا گانا اسلام کے اندر میوزک یہ حرام ہے اب اس نے یہ لگا کر کے اپنے واٹسپ اسٹیٹس پر لگا دیا فیس بک اسٹوری پر لگا دیا انسٹاگرام پر لگا دیا دیکھ رہے ہیں سوئیوں دسئیوں پچاسو لوگ دیکھ رہے ہیں اب بات سمجھو ایمان والوں کے درمیان میں برائی کا کام ہم نے عام کیا ہے نہیں کیا ارے بولو بھائی برائی کا کام عام کیا نا اچھا یہ برا سمجھ کے کیا یا اچھا سمجھ کے کیا خوش ہو رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں چند ساتھی احباب جمع ہو گئے ہیں کھانے کی محفیل میں جمع ہو گئے ہیں چھوٹی سی شوٹ کلیب بنا لی اس کے بیچ میں میوزک ٹھوس کر کے اور پھر اپنے اسٹیٹسوں پر لگا دیا سب لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں بولو یہ برائی کو عام کیا ہے نہیں کیا آگے بڑھئے اور انتقال ہو گیا کسی کا یہ تو اور زیادہ بری بات ہو رہی ہے کسی کا انتقال ہو گیا اببہ کا انتقال ہو گیا بھائی کا انتقال ہو گیا کسی بھی عزیز کا انتقال ہو گیا اس کے یا تو پرانے فوٹو لگا دیئے یا مرے ہوئے کا ہی جو اس کا چہرہ ہے اسی کا فوٹو کھیچ کر کے اور اس کے اوپر میوزک لگا دیا اور بڑے عجیب عجیب ایموشنل میوزک ہوتے ہیں تو دنیا چھوڑ کر چلا گیا یہ اور وہ بڑے غمزدہ اور اس پہ آنکھوں کی ایموجی لگا دی رونے کی اور وہ گانے بج رہے ہیں بولو ایمان والو یہ برائی عام ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے ہیڈنگ دھیان میں رکھنا کہ جو ایمان والوں کے درمیان میں فوش اور برے کام کو عام کرنے کو اچھا سمجھ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اگر آخرت تک کی بات ہوتی تو ٹھیک اللہ نے دنیا میں بھی دردناک عذاب کی بات کہی ہے اور یہ بہت فتنہ عام ہو رہا ہے بہت فتنہ عام ہو رہا ہے گھر میں چھوٹے بچے کی پیدائش ہو گئی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا بچے کی خوبصورتی تصویر لی ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے ایک دماغ کو ٹچ کرنے والا گانہ ڈھل لگایا بچے کے فوٹو سے ٹچ کیا اس کو ڈال دیا واتساب اسٹیٹ اپ پہ اور فیس بک بھی اسٹوری پر اور انسٹاگرام پہ لگا دیا اور نیچے کہنے والے بھی کرے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم ماشاءاللہ کے رہے ہیں بولو یہ کام برائی کا عام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اس کی طرف عام طور سے توجہ نہیں ہو رہی ہے کہ ہم لوگ کتنے غلط طرف جا رہے ہیں اور ہماری نسل کہاں جا رہی ہے ایک اور وبال سنیے خالی میوزیک ہی نہیں ہے ایک بڑا فتنہ برتڑے منانے کا ہمارے معاشرے میں رواج پکڑ چکا ہے اور یہ اتنی بڑی بے اوقوفی کا کام ہے عام طور سے یہ انگریزوں کی دین ہیں اور انگریزوں کے جو عام طور سے کام ہوتے ہیں وہ دماغ سے ہٹے وے کام ہوتے ہیں لوجک سے ہٹے وے کام ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی لوجک نہیں ہوتا ہے کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے بس دماغ میں آئی اور کر لیا اسی کے ساتھ ساتھ ایک وبال اور بڑا ہوا ہے شادی کی سال گرا شادی کی سال گرا منا رہے ہیں اور ابھی دب دب کر کے منا رہے ہیں اگر اب اس پر بندش نہ لگائی گئی اور نہ رکے تو آگے چل کر کہ یہ بہت عام ہونے والی ہے اور عین ممکن ہے عین ممکن ہے کہ جلدی کوئی ایسا نمونہ دیکھنے میں آئے کہ شادی کی سال گرے پر ایک اچھی سی دعوت کرنی شروع کردے لوگ کہ یا راج ہماری شادی کی سال گرے ہے پانسو ایک آدمیوں کا ہم نے انتظام کیا ہے دعوت کا چل رہا ہے؟ ہاں تو بتائیے بے وقف والے کام ہیں یہ سب برائی کے کام ہیں اور ہم لوگ امت کے درمیان عام کر رہے ہیں یاد رکھو تم اگر برتڑے منا رہے ہو تم یہ میوزک والے کام کر رہے ہو تم یہ شادی کی سال گرے منا کر کے نیا کام کر رہے ہو تمہیں دیکھ کر کہ تمہارے چھوٹے بھائی نے محلے والے نے دوست نے آباب نے کسی نے بھی واتس اپ پر دیکھ کر کے فیس بک پر دیکھ کر کے تمہاری ریل کو دیکھ کر کے اور اس کے دل کے اندر بھی یہ خیال آیا کہ یار چلو ارے یار خوشی کا موقع ہے ہم بھی کرتے ہیں ایسا تو تم ایمان والوں کے درمیان میں حرام اور فوش اور غلط کام کو عام کرنے والے ہو گئے تو اللہ تعالی نے جو بیان فرمایا کہ ان کے لئے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے اس وعید کے مستحق بن جاؤ گے اس لئے میں نے کہا تھا کام کرنے سے پہلے سوچ لینا اللہ نے یہ کہا ہے کہ آزمائے جاؤ گے کہ عمل کے اعتبار سے کون اندہ انسان ہے اس کا عمل کس درجے کا ہے ہر ایک چیز کا حساب ہونا ہے اس لئے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ آخر میرے اللہ کا اس معاملے میں حکم کیا ہے اور یہ عجیب بات ہے بر تھوڑے کے معاملے میں تو ایک بات تو ہی آتی ہے کہ مفتی صاحب اس میں یہ تو بتائی اس میں برہی کیا ہے خوشی منانے میں برہی تو کچھ نہیں ہے چلو پہلی بات تو برہی یہ ہے کہ اس میں گانے بجانے کیوں کر رہے ہو میوزک کیوں لگا رہے ہو یہ اسلام میں حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں دنیا میں اس لئے آیا ہوں تاکہ گانے بجانے بجانے کی چیزوں کو ختم کروں اس دنیا سے ختم کروں تو آقا علیہ السلام اس لئے آئے اور تم اس کام کو بڑھا رہے ہو تو جو حضور کی بیرست کا مقصد ہے تم اس کے خلاف کام کرو تو جنت میں جاؤ گے سمجھ لو کتنا برا کام ہے دیکھئے اگر ذہن اسلامی ہوتا ہے دماغ اسلام اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوتا ہے تو بات فوراں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یار بھئی غلط ہے بھئی ہمیں نہیں کر رہے ہیں لیکن جب ذہن مرتد ہوتا ہے اسلام کی اہمیت نہیں ہوتی ہے تو خرافات دماغ میں آتی ہے ترہ ترہ کے اعتراض دماغ میں آتے ہیں کہ اس میں کیا برہی کی بات ہے اتنا تو نہیں ہے کہ اسلام نے اتنا مجبور کر رکھا ہو یہ کر رکھا ہو وہ کر رکھا ہو تو پھر اس طرح کے سوالات آتے ہیں ایک آدمی تیس سال کا ہو گیا اللہ نے اس کی عمر چالیس سال رکھی ہوئی ہے اب تیس سال کا ہو گیا تم اس کا برتڑے منا رہے ہو خوش ہو رہے ہو کہ ماشاءاللہ آج بھائی تمہارا تیس سال کا ہو گیا سمجھ رہے ہیں بھائی یہ تو عجیب سی بات ہے جو چیز ختم ہونے والی ہے جس کے چالیس سال دنیا میں تھے چالیس سال میں سے تیس سال اس کے ختم ہو گئے ہیں اب دس سال ایک فرض ہے یہ موت کا تو معلوم نہیں ہے کب آئے گی لیکن ایک بات کہ دس سال اس کے باقی بچے ہوئے ہیں اب دس سال اس کا باقی رہ گیا دنیا میں رہنے کا تو اسے تو ٹینشن ہونی چاہیے غم ہونی چاہیے پریشانی ہونی چاہیے مستقبل کی جو آگے آنے والی چیزیں ہیں ان کے بارے میں اگر کچھ ہو رہا ہے نیا ہو رہا ہے کچھ اچھا ہو رہا ہے تو خوشی تو منائی جاتی ہے لیکن جو چیز لٹ چکی ختم ہو چکی اس پہ کیا خوشی منانا بھائی تو اس کو یہ برتڑے وغیرہ ہے اس کو بھی تفصیل سے کسی سے سمجھائیں گے کہ اس کی کیا کیا برائیاں ہیں کیا قباہتیں ہیں لیکن خلاصہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں دیکھ کر کے اور معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں عام ہو رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں شادی بیعہ کے موقع پر نئے نئے طریقے آ گئے ہیں وہ ایک تو یہ حلدی کے نام پر بڑا معاملہ خراب ہو رہا ہے ایک جگہ میں نے دیکھا بھی تو شامیان نے بھی پی لے حد ہو گئی آدمی یہ چارہ کہ ایسا کر دوں ایسا کر دوں میں بالکل کہ بھا یاد رہے میں بالکل وہ میں نے دیکھا ان کے فورڈو لگے ہوئے اسٹیٹس پہ تو وہ باقاعدہ اس وقت تیاری چل رہی تھی کہ آج شام کیا ہے وہ ہیپی جی رومنی ایسا کچھ ہوتا نا انگلیس میں ہاں تو وہ لکھا ہوا اور میں نے دیکھا تو شامیان نے بھی پیلے پیلے لگا رہا کہ شام کی تیاری ہو رہی تھی تو یہ صورتحال ہے بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں بند لگا دو ان چیزوں پر ایمان والو کسی کا نقصان ہو یا نہ ہو لیکن تمہارا اپنا نقصان ضرور ہوگا جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگئے اپنی فکر کرو اپنے بارے میں سوچو تو یہ طرح طرح کی باتیں جو ایجاد ہو رہی ہیں ہمارے امت میں ان کو بند لگانے کی ضرورت ہے کسی کو دیکھ کے نیا کام مت کرو ایک وہ ہو رہا ہے پیش شادی ہو گئی نکاح ہو گیا ولیمہ ہو گیا نا بس بات ختم ہو گئی ایک وہ نیا آیا ہے کیا ہوتا ہی علیش میں کیا کہتے ہیں اسے رشیف سن یہ نیا لفظہ ہے رشیف سن رشیف سن کا مطلب کیا ہو گیا کہ اس میں یہ ہے کہ لڑکا بھی بیٹھے گا جو دلہ ہے اور لڑکی بھی بیٹھے گی دلہن جو ہیں اس کے مہمان بھی آئیں گے اور ہائی ہیلو یہ وہ سارے وہ بات ابے بھئی تم سمجھو یار وہ غیر محرم ہے بھئی تمہارے گھر کی بہو بنی ہے تم خاص خاص مہمانوں کو بلا کر کے دکھا رہے ہو دیکھو آو بھئی ہم بغیرت ہیں دیکھ لو ہماری بہو کو آ جاؤ دیکھ لو یہ برائی کے کام عام کر رہے ہو اور اللہ نے بیان فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا کہ ایمان والوں کے درمیان میں جو انسان ان برائیوں کے کام کو پھیلا کر کے عام کر کر کے خوش ہو رہا ہے تو اللہ نے فرمایا ان کے لئے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے اور تم یہ نہ سمجھنا کہ عذاب کا مطلب یہ ہے کہ یار کتنی دو شادیاں ہو رہے ہیں ہم نے دو لے دیکھا کسی کو کوئی آفت آگئی ہم نے دو لے دیکھا کوئی زمین میں دھسا ہو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح نہیں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا حلیم ہے بردبار ہے اللہ تعالیٰ اس طرح سے گھیر کے لے کر آتا ہے اس طرح سے اس کی زندگی کو تنگ کرتا ہے کہ اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے اور اسے یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میری زندگی میں یہ تنگیاں اور پریشانیاں جو آ رہی ہیں یہ کہیں میرے اس عمل کی وجہ سے تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے اب کسی انسان سے اس کی کیے ہوئے گناہ پر اسے تعالیٰ کی توفیق نہ ملے اسے تعالیٰ کی طرف توجہ نہ ہو کہ یار مجھ سے فلح گناہ ہو گیا تک کہیں اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو رہا تو اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا زمین کا پھٹنا دردناک عذاب نہیں ہے توبہ کی توفیق نہ ملنا یہ بھی بڑا دردناک عذاب ہے اس لئے میرے بھائی اپنے کام کو کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ کہیں میرے کام کو دیکھ کر کے لوگوں میں غلط میسیج تو نہیں جائے گا اگر غلط میسیج جا رہا ہے بند کر دو وہی پر کام کو ختم کر دو کام زندگی گزارو اور اس طریقے سے گزارو کہ اللہ تعالی کے سامنے جب پیش ہو تو ہم اچھے ہوں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ چھوٹی چھوٹی جو برائیہ ہو رہی ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عِنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ